بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوجی مہمے پیر کے دین بات نماز دیشہ اپنے نام کے عداد کے مطابق یا پھر کم سے کم اکتاریس مرتبہ آپ لازم پڑھیں گے پھر سات مرتبہ عملی تسخیر بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے مقلین کی حاضری ہوگی جن کا نام روغتائیل ہے اور بہت عظیم بہت رحم دل اور بہت اچھے مقلین ہے غیب سے آپ کی مدد کرتے ہیں غیب سے آپ کے تمام کام کرتے ہیں یہ مقلین سورہ مذکورہ بلا کے خاتم ہیں یعنی کہ یہ ان کے جو سورہ کوثر ہیں ان کے خدمات کرنے والے ہیں ان کی افاظت کرنے والے ہیں اللہ پاک نے ہر سورت کے ساتھ ایک ایک مقلین کو تابع کیا گھڑا کیا تو جو کبھی بھی کسی کوئی جو ہے سوروں کو سورت المبارک کو کوئی بھی نقصان نہیں پھنچا سکتا ایک بات یاد رکھیں کہ تب تک آپ ان سے مقلین سے بات نہیں کریں گے جب تک آپ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا عمل 21 دن کا ہے ہو سکتا ہے پہلے دن سے عمل میں کامیابی ہو اور مقلین کی حاضری ہو جائیں تو کم از کم تین دن دو مکمل کریں کم از کم عمل کو تین دن سے ہو مکمل کریں اور اگر گیارہ دن میں ہوتا ہے تو پھر گیارہ دن مکمل کریں عمل کو پورا مکمل کرنے کی بات جیسی مقلین حاضر ہوں عمل کو پہلے پورا کریں ان کی بات نہ سنیں جب تک عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک ان سے کوئی بتذکرہ کوئی بات آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت بلند موقع ہے عزت و احترام کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ ان کو عدب سے سلام کریں آنے کی وجہ بتائیں ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کو اس مسئلے کے لیے بلایا ہے ہماری یہ پریشانی ہے ٹھیک ہے نمبر دو عملی تسخیر کا عمل جو میں نے آپ کو کہا ہے سات مردبہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اقسمتو علیکم سے لے کے آپ نے اجل اور ساتو ساتو تک پڑھنا ہے اچھا ایک مجھے فرمائی شاید یا گزاری شاید ہے کہ آپ ہی جو دائرے کے سائٹوں پر لکھا ہو وہ کیا ہے دائرے کے سائٹوں پر حروف ہیں حروف یا اللہ ہے ٹھیک ہے اور لکھا کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے سوچا آپ کو آسانی کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے حروفوں کے چاروں طرح لکھا کیا ہوا ہے دیکھیں درمیان میں الحیل قیوم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے الحیل قیوم لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے حروف مقتعہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں سارے اور سارے طرف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے گول گول دائرے بنے ہوئے ہیں اس کے دائروں کے بالکل ساتھ جو لکھا ہوا ہے وہ عددی حروفیں جو ہوتا ہے نا تحچی میں لکھا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو لکھا ہوا ہے چاروں طرف تکتیب سے آپ نے لکھنا ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے تو چاروں طرف تکتیب سے آپ نے صرف ایک سے لیکن نو تک وہ حصوں میں بھرا گیا ہے لفظ کو ٹھیک ہے جو اندر کی حروف ہے ان کے مطابق باہر کے حروفوں کو بھرا گیا ہے نمبر تین اچھا ایک جو ان کے بالکل ساتھ والی خانے میں ہیں تو وہ بھی چار سات چار اور اشاریاں یعنی zero ہے ٹھیک ہے یا جیسے نقطے کا نشان بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں چالیس اور سنتالیس چالیس سنتالیس چار اور سات سنتالیس اور چالیس یہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات کی اور دوسرا ایک جو دائرہ ہم نے دیا ہوا ہے اس میں ان جو موکلین ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ازائمت کے ساتھ آپ نے کاغذ کے پر اتار لیجئے گا کاغذ پر اتار کے پھر آپ نے پڑنا ہے کاغذ اپنے سامنے یا کوئی گتہ یا اس طرح کے کوئی چیز اپنے سامنے بلکل پاک صاف رکھنی ہے جس سے آپ یہ پڑھائی کر سکیں جو سامنے رکھیں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی روحانیت بہت تیز ہو تو پہلے دن ہی آپ کو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھیں جب یہ موکلین حاضر ہوتے ہیں تو عامل کی برپور مدد کرتے ہیں نمبر دو جب آپ عمل کرتے ہونا تو یہ اسی دن اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں تو اس کی روحانیت کی کمزوری کے وجہ سے آپ کو کبھی کبھی وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے تو کوشش کیا کریں کہ روحانیت کے لیے آپ روزانہ جو ہے میں نے باتنی آنکھ کی عمل بتائی تھی وہ ضرور پڑھا کریں یا خبیرو یہ بھی پڑھ لیا کریں یا حادیو یا خبیرو یا علیمو یا علامل غیوب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا زلزلال والکرام مجھے مشکل تجھے آسان یہ بھی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر زبردست قوتی روحانیت یعنی جو ہجاب کے پردوں والی روحانیت ہوتی ہے وہ آ جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ آپ کامیاب ہو جاؤں گے نمبر دو اچھا ایک بھائی تھی انہوں نے گزارش کی تھی کہ اگر ہم اپنے اوپر کرتے ہیں حاضری کو موکلین کی تو پھر ہم کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں جب حاضری کی جاتی ہے میں کسی کا تو نہیں تجربہ بتا سکتی لیکن میں اپنا تجربہ بتاتی ہوں کہ جب حاضری کی جاتی ہے تو ہماری آنکھوں کے پردے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتے اور ہم سکوت سے لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن جو حاضری ہوتی ہے تو وہ ایک روشن دائرے کی طرح وہاں پر موکلین کی حاضر ہوتی ہے اور آنکھوں کے پردے اوپر ہوتی ہے تو اس طرح آپ لوگوں کو پھر اس قسم کی کوئی کرشانی نہیں ہوگی جب آپ موکلین زیادہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ عمل میرا بھی میں نے زہر محنت کیے ہوتی ہے تو میرا عمل خراب ہو سکتا ہے تو اس لیے میں زیادہ اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گی آپ جب کرو گے تو پھر آپ خود جب اپنی اوپر حاضری کرو گے تو خود کی اوپر پتہ لگ جائے گا کہ کیسے حاضری اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بچوں کے اوپر حاضری کرنا سیکھیں جب آپ بچوں کے اوپر حاضری کرنا سیکھ لوں گے یا ان کو آجائے پھر خود پر بھی حاضری کرنا آ جائے گی یہ بات گرنٹی کی بات جب آپ بچوں پر حاضر کرنا سمجھ جاؤں گے پھر خود پر بھی کرنا شروع کرو گے تو الحمدللہ خود پر بھی ہو جائے گی اسی کے باہر اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت سے دخیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مسحب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان وہ بے سہارے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور محصوب کو تکلیف مجھانا اور جتنے بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وریق کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے غرابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بطر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہنی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہنی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کھلائے گی یہ آپ کو فاضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرشی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پروز کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیڑکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹھے کی روچی یا اپنی زیادون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجت کا نقصان ہوتا ہے ریجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے ریجت کی دعا و جالے غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجت کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خندر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کرتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افاظت کے لیے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو پرپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی دعات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو افاظت کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا کریں دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں زنہ اٹھ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پاند ساریہ کھٹکا ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئلٹی سارٹی آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حقیقت آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اقضاء رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ